مانگنے کا مہینہ یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ یہ خالی امت محمدیہ کے لئے ہی ہے یا اس سے پہلے کی امت میں بھی یہ مہینہ تھا رمضان کا اس کی کیا حقیقت ہے اس بات کو ذرا واضح دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کر فرمایا اللہ کی نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس سے پتا ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیئے وہ بارہ ہی ہے اچھا اب رہا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے اس لئے کہ پچھلی امتوں میں روزے تو فرض تھے یا کچھ کے لئے نہیں بھی تھے کچھ کے لئے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے کچھ کے لئے کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بلکل جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہاں ایسا ہی تھا تو وہ جیسے کونسی کس امت کے لئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اگر امت کو ہم لے لیں بنی اسرائیل کو تو بنی اسرائیل پہ روزے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا سب سے بہترین روزے دعوت علیہ السلام کے روزے تھے وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن پھر روزہ نہیں رکھتے معنی افتار مطلب کھانا کھاتے تو یہ سب سے بہترین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں روزے رکھے بنی اسرائیل کی تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مزہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے خوبہ ہو آج جیسا ہم رکھتے ہوئے تھے لیکن کچھ نہ کچھ تصور ہے اور یہ بات بھی بلکل اپنی جگہ جو ہے تیہ ہے کہ احکامات بدلتے رہیں روزہ تو تھا تب بھی لیکن کس انداز سے کیسے شروع ہوتا تھا کیا معنی تھے ہم نہیں جانتے خود اقتدائی دور میں روزے کے تعلق سے یہ بات بلکل معروف تھی کہ جب کوئی انسان روزہ کھولتا مطلب رمضان کا مہینہ آتا اور صحابہ روزہ رکھتے افطار کے وقت ہی کھانا کھانا ہوتا ہے پھر دوسرے دن کھانا تھا پھر بعد میں آئے کی نہیں رات کے آخر حصہ تک کھانا کھائے جا سکتا ہے تو بہرحال احکامات بدلتے رہیں گے لیکن روزے کا تصور یہ عبادت پشلی امتوں میں بھی تھی اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا سورہ بقرہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پشلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تخوہ اختیار کر سکو قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم سے پشلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تخوہ پاس و لحاظ در انسان جو اختیار کریں مقصد یہ ہے